بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میرا مطمئن خوش حمدید آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں اس کے اسباب علامات اور اس کے بارے میں جو افائیں گردش کر رہی ہیں وہ ذکر کریں گے اور اس کے علاج اور اس سے نجات کے جو طبع نبوی سے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ناظرین کرونا وائرس چائنہ میں ڈسکور ہوا ہے اور دسمبر سے یہ ہمارے سننے خبروں میں سننے اور پڑھنے سے آ رہا ہے اور چائنہ کے شہر وہان جس کی عبادی ساٹھ ملین کے قریب ہے وہاں پہ یہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور چائنہ گورنمنٹ نے اس علاقے کو کارڈن آف بھی کیا ہوا ہے اور اس سے نجات کے لیے ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں اور کرونا وائرس میڈیا میں جس طرح میڈیکل سائنس ہر اس طرح کی وبا کو یا اس طرح کی معاملات کو ایک نئی بیماری بنا کر پیش کرتی ہے اسی طرح ہمیں سامنے پیش کیا جا رہا ہے اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ہمارے نظام تنفس کو جو ناک موں گلے اور چیسٹ انفیکشن اور یہ پھیپڑوں کی جو سوزش ہے یہ نظام تنفس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور اس طرح کی علامات سامنے آتی ہیں کہ ہمارا گلہ چھینکے آنا فلو ہونا گلے میں سوزش سر میں درد ہلکہ بخار اور چیسٹ انفیکشن اور پھیپڑوں کا بہت زیادہ متاثر ہونا یا سوزشناک ہونا یہ اس طرح کی علامات ہمارے سامنے آتی ہیں چائنہ اس کے کرونا وائرس کے بارے میں اور اگر اس کے اسباب کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اسباب جو ہے ابھی تک کوئی خاص وجہ اور سبب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو سامنے نہیں لائے جا سکا تو ناظرین اس کا جو دورانیا ہے وہ چودہ دن کا ہے جب یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کا تک منتقل ہوتا ہے یا دوسرے بندے کو متاثر تو طبی یونانی میں نہ صرف اس کا الحمدللہ علاج بھی ہے اور بلکہ بیماری سے پہلے حفظ مات قدم بھی ہے اور بیماری کے بعد علاج بھی ہے تو علاج کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ایسے کاوجات ہیں مختلف عام چیزیں جو کچن کی چیزیں ان کو استعمال کر کے آپ کاوے کا استعمال کریں اس میں چھوٹی لائچی ہے زیرہ ہے اس میں یہ چھوٹی لائچی دو دانے لے لیں ہاف ٹی سپون زیرہ لے لیں اور ایک چھوٹ کی جوین دس ہی لے لیں یہ آپ ایک کپ پانی میں بوائل کر کے جب آدھا پونہ کپ رہ جائے اس کو پنچان کے اس میں شید مکس کر کے حسبی ضرورت آپ نوش کریں یہ اس طرح کے فلو اور گلے کی سوزش چیسٹ انفیکشن اور اس طرح کی دیگر بیمارییں ان سے حفظ ماں تقدم بھی ہے اور ان کا کسی حد تک علاج بھی ہے اور بقاعدہ اگر علاج کی بات کی جائے تو طبی یونانی کا بہترین بے ضرر ایسا ایک زبردست فارمولا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ آپ نوڈ کر لیں ملٹھی آپ نے لینی ہے سونف لینے ہے حلدی لینی ہے اور کس تشیری لینی ہے یہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک ملٹھی لے لیں سونف لے لیں حلدی لے لیں اور کس تشیری لے لیں یہ آپ برابر مقدار میں لے لیں اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں یہ پنسار سے بہ آسانی آپ کو دستیاب ہو جائیں گی ان کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں ایک سے دو چھوٹکی اس کی مقدار خوراک ہے دن میں دو سے تین دفعہ روزانہ استعمال کریں اگر آپ کے اس طرح کی علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہو رہی ہیں یا اس طرح کی علامات سے آپ متاثر ہیں یا گھر میں کوئی فرد تو آپ یہ فارمولا استعمال کریں اس کے علاوہ طب بن نبی میں بتایا گیا ایسی صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے علاج ہے بلکہ وہ غذا بھی ہے اور ایک بہترین دوا بھی ہے اور بہت مجرب ہے اور ہر حوالے سے اس کا استعمال یقینی شفاق کا زامن ہے وہ ہے تلبینہ تلبینہ کا استعمال یقینا ہمیں بھرپور قوت اور تونائی دینے کے ساتھ ساتھ بہت ساری خطرناک پیچیدہ اور ایسی الچیوئی امراض جن کے بارے میں میڈیکل سائنس خاموش ہے اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا سوائے اس طرح کی افوائیں اور باتیں اور ابھی صرف اس کے ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں تو اس سے نجات کے لیے ویکسینیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو تلبینہ کا استعمال کریں تلبینہ کا استعمال بہت ہی آپ کو زبردست پروٹیکشن دے گا اس طرح کی ساری صورتحال کے ساتھ اس کے علاوہ ناظرین یہ افوائیں بھی گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں کہ یہ جان بوجھ کے ایک پینک بنائی جا رہی ہے ایک ایسی سیچیویشن کریئٹ کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ سے بہت زیادہ بزنس کیا جائے اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چل کے اس طرح کے لیوائٹری میں بہت زیادہ طبیع آلات آ جائیں گے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایسی کٹس آ جائیں گی اس کے ٹیسٹ کے لیے ایسی جو ہے مشینری آ جائے گی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو کٹ دریافت ہوئی ہے اس کے جدید ممالک میں اس کا ریٹ جو ہے اگر ڈالر میں بات کی جائے تو دو ہزار روپے ڈالر کی اس کی جو ہے وہ کٹ ہے اگر یہ کنورٹ کیا جائے پاکستانی روپے میں تو یہ تقریباً تین لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی روپے کے حساب سے تو اس طرح کی دیگر اس کے علاج اور اس سے بیماری سے نجات کے لیے یا اس سے تدارک کے لیے اس طرح کی صورتحال ہوگی پھر اسی طرح کی میڈیسن بھی دریافت کی جائے گی یا ویکسین دریافت کی جائے گی تو بارال ہم اس کی تصدیق اور تردید بلکل نہیں کر سکتے ہم نے ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ صورتحال بھی سننے میں آ رہی ہے اس کے علاوہ نظرین آج کی رپورٹ کے مطابق این ای ای ایچ لیبرٹری اسلام آباد میں بھی پچیس مشتبہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور چین سے آنے والا ایک پاکستانی بھی اس طرح کی علامات میں مبتلا ہے اور اس کے ٹیسٹ بھی بقیدہ کیے جا رہے ہیں اور پھر یقیناً صورتحال واضح ہوگی اس کے بعد کہ آیا واقعی ہی کرونا وائرس میں وہ مطلب بہت زیادہ حد تک وہ متاثر ہو چکے ہیں اور اس سے تدارک کے لیے کیا ایڈوائز کیا جا رہا ہے وہ مہرین یا وہاں کے سینئر ڈاکٹر حضرات یا وہ ریسرچر جو ہیں اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں کوئی ویکسین یا علاج دریافت کریں گے تو بارحل آپ سنی سنائی باتیں پر یہ افواہ ہی باتیں ان پر کان بلکل نہ تریں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں اور ناظرین اس طرح کی افواہیں جب گردش کرتی ہیں یا اس طرح کی وبا جب بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اس میں ہمیں شریعت محمدی نے بھی یہی حل بتایا ہے کہ آپ احتیاط کریں احتیاطی تدبیر اختیار کریں اپنی صفائی سترائی کا خیال رکھیں اور سب سے اچھی بات وبائی امراض سے بچنے کے لئے آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ہمیں باقاعدہ ایک میتھڈ اور ایک طریقہ کار ہمیں دے دیا ہے وہ فیمیگیشن کا ہے آپ اپنی گھر میں اپنی رہائش کے قریب اپنے جانوروں کے باروں میں جہاں جہاں آپ آتے جاتے ہیں اپنی دوکانوں میں اپنے گداموں میں آپ دھوان کریں ہرمل کا دھونی دیں ہرمل کا کر لیں دھوان یا گوگل کا دھوان کریں یہ بلکل آپ اس کو استعمال کر کے یہ دونوں چیزیں جرسین کش ہیں جہاں پہ اس چیز کا دھوان کیا جاتا ہے وہاں سے اس طرح کی وبائی امراض ان کا خدشہ ٹل جاتا ہے تو یہ یقینی بات ہے یہ ہر شک کو شبہ سے بالتر ہے اس کو بھی آپ دھونی کے عمل کو آپ استعمال کر کے یقیناً بابائی امراض اور دیکھر مختلف امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو آخری بات ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ جب پہلا زمانہ قدیم میں آپ نے بھی اور ہر بندے نے یہ سنا ہوگا کہانیوں کی صورت میں ہمیں جن اور پھوتوں سے ڈرائے جا رہا تھا اس وقت جن اور پھوتوں سے ڈرائے جاتا تھا اور ہمیں بڑے جو جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمیں یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور عام بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی اس طرح کی صورتحال یا اس طرح کی کہانیاں سنی سنائی جو ہوتی تھیں جن اور پھوتوں کی یا اس طرح کی توہمات ان سے ڈرائے جاتا تھا تو آج کے جدید دور میں جب ہم داخل ہو چکے ہیں جب ایک اقبال پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ میڈیکل سائنس تو آج جب ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اور دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے تو آج ہمیں وائرس سے ڈرائے جا رہا ہے وہ زمانہ قدیم کے جن بھوتوں کی کہانی ہیں آج وائرس میں جدید لینگویج میں استعمال ہو رہی ہیں یعنی کہ وائرس کا نام لے کے یہ خطرناک وائرس ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی صورتحال بنا کے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو میں یہ سؤال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا یہ وائرس خطرناک وائرس جو اس طرح کی تیزی سے پیدا ہونے والی صورتحال حجانی قیفیت اور بہت زیادہ امواد کا سبب بن رہی ہے وہ خطرناک وائرس کیا آپ نے بھی کبھی دیکھے ہیں تو بارال آپ احتیاط کریں احتیاط سب سے بہتر ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے تمام اہل خانہ کو اس طرح کی مصیبتوں اور تمام تر آفتوں سے محفوظ رکھے اسلام علیکم